ادالت میں اس سمائے اربند کے جیوال بول رہے ہیں جس سنوائی چل رہی ہے اور اربند کے جیوال نے کہا کہ دو سال سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کسی ادالت نے ابھی تک مجھے دوشی نہیں ٹھہرایا ہے اٹھائیس مارچ کو حالانکہ اربند کے جیوال کو حراست میں لے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سمائے کیا ہوا ابھی تک آپ نے مجھے کیوں گرفتار کیا کیجوال نے عدالت میں بولتے ہوئے سوال اٹھایا ہے شراب گھوٹالے میں ایڈی نے اپنی جانچ کا دائرہ بڑھایا عام آدمی پارٹی کی گوہ یونٹ کے عددکش امیت پالکر سمیچ چار لوگوں کو سمن بھیجائے لگاتا ہے اور ہمارے سمباد داتاؤں کے باس خبر آ رہی ہے سنجے اس سب ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بتائیے سنجے عدالت نے کہا کہ جو چیزیں آپ یہاں بول رہے ہیں وہ لکھت میں آپ بیان کیوں نہیں دیتے ہیں عروند کیجوال کچھ لکھ کر بھی لائے ہیں وہ بھی وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ چار لوگوں کے بیان کیا ان کی گرفتاری کے لیے مضبوط آدھار ہیں کیا ان کے آدھار پر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سی عروند جس کے بیان پر گرفتار کیا وہ منیش سی سودیا کا سیکریٹری تھا ان کے منترالے میں سیکریٹری تھے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایکسائز بولیسی کا ڈاکیومنٹ انہوں نے ہی منیش سی سودیا کو دیا تھا تو کیا یہ مجھے گرفتار کرنے کے سفیشینٹ یعنی اپیوک سموچیت گراؤنڈ ہیں جس آدھار پر مجھے گرفتار کیا گیا ہے یہ تو ابھی شروعات ہے ابھی اروند کیجریوال شاید اور کچھ بھی کھلاسہ کرنے کے موڈ میں ہیں عدالت ان کی باتیں سن رہی ہیں عدالت نے صرف بیچ میں ایک بات ہوگا کہ آپ کو جب یہ ساری چیزیں کہنے ہیں تو آپ کیوں نہ لکھت میں آپ بیان درج کرتے ہیں تاکہ وہ عدالت کے ریکارڈ پر بھی آ سکے تو ابھی فیلحال کیجریوال ابھی بول رہے ہیں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور کیا کیا کھلاسہ کیجریوال اپنے بیان میں کرتے ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بہت سارا کھلاسہ کرنے والے ہیں جس کا انتظار کیا جانا چاہیے اور اسی بیچ اے ایس جی ایس وی راجو وہ کیجریوال کے بولنے پر اوبجیکٹ بھی کر رہے ہیں انہوں نے اس پر آپتی بھی جتائی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال نے کہا ہے کہ مجھے روکیے مت میں صرف پانچ منٹ لوں گا پانچ منٹ میں میں اپنی بات پوری کر دوں گا تو یہ پانچ منٹ کافی کروشیل رہنے والے ہیں اور درشکوں کے ساتھ ہمارے بھی ات سکتا ہے کہ کیجریوال کیا کھلاسہ کریں گے اور اس کے بعد ایڈی کیا کھلاسہ کرنے والی ہے جس کھلاسے کے آدھار پر ایڈی ان کی آگے کے ریمانڈ ایکسٹینڈ کرنے کے گوہار لگانے والی ہے کوٹ کے آگے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سنجے آپ ہم ابھی تک کا اپ ڈیٹ اپنے درشکوں کو بتا دیں اس کے بعد ایڈی پھر سے ان کی حراست مانگنے والی ہے سات دن کی حراست مانگنے والی ہے جسے لے کر عدالت میں اس سمیں کا روائی چل رہی ہے اور اربند کے اجریوال نے یہ کہا کہ پچھلے دو سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے لیکن مجھے گرفتار کرنے کا کیا آپ کے پاس پختہ آدھار ہے اربند اور کوئی جانکاری آئی ہے آپ کے پاس بتائیے نہیں ابھی تک کچھ نہیں جس طرح کے بڑے کھلاسے کی بات کر رہے ہیں عموماً جتنا مجھے سمجھ آرہا ہے اربند کے اجریوال جو باتیں کر رہے ہیں عموماً ان کے وکیل یا عدالت میں وکیل ہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی اجنسیز کا جو انویسٹیگیسن ہوتا ہے یا گراؤنڈ آف ارسٹ ہوتا ہے اسی پر وہ بحث کرتے ہیں تو ابھی تک تو وہی بحث سامنے آرہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں چار لوگوں نے میرا نام لیا اس گراؤنڈ پر مجھے ارسٹ کیا گیا اس کے علاوہ اوبجیکٹیاں جیسا سنجے بتائے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف پانچ منٹ اور لوں گا تو کل ملا کر ابھی تک کوئی بہت بڑا کھلاسا اروین کے جریوال کی طرف سے تو سامنے نہیں آیا ہے یہ جرور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایڈی کی انویسٹیگیسن ہے اسی ایڈی کی انویسٹیگیسن پر ہی وہ کہیں نہ کہیں سوال اٹھاتے دکھ رہے ہیں اور یہ کام کوئی بھی آروپی جو ہوتا ہے اس کا وکیل کرتا ہے تو جو آروپی کا وکیل بحث کرتا ہے ابھی تک تو جو کچھ دکھ رہا ہے جتنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کوٹ سے یہی دکھ رہا ہے کہ اروین کے جریوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا دو سال سے یہ کیس چل رہا ہے سی اروین کے سٹیٹمنٹ پر گرفتار کیا گیا تو یہ تمام چیزیں دلیل دے رہا ہے یہ دلیل عمومن کوٹ میں جو بچاؤ پکش کے وکیل ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں عدالت میں اس سمیہ اروین کے جریوال بول رہے ہیں جس سلوائی چل رہی ہے اور اروین کے جریوال نے یہ کہا کہ دو سال سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کسی عدالت نے ابھی تک مجھے دوشی نہیں ٹھہرایا ہے 28 مارچ کو حالانکہ اروین کے جریوال کو حراست میں لے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سمیہ کیا ہوا ابھی تک آپ نے مجھے کیوں گرفتار کیا کہ جریوال نے عدالت میں بولتے ہوئے سوال اٹھایا ہے شراب گھوٹالے میں ایڈی نے اپنی جانچ کا دائرہ بڑھایا عام آدمی پارٹی گوہ یونٹ کے عددکش امیت پالکر سمیچ چار لوگوں کو سمن بھیجائے لگاتا ہے اور ہمارے سمباد داتاؤں کے پاس خبر آ رہی ہے سنجے اس سب ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عدالت نے کہا کہ جو چیزیں آپ یہاں بول رہے ہیں وہ لکھت میں آپ بیان کیوں نہیں دیتے ہیں اروین کے جریوال کچھ لکھ کر بھی لائے ہیں وہ بھی وہاں پر پڑ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ چار لوگوں کے بیان کیا ان کی گرفتاری کے لیے مضبوط آدھار ہیں کیا ان کے آدھار پر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سی ارویند جس کے بیان پر گرفتار کیا وہ منیش سی سودیا کا سیکریٹری تھا ان کے منترالے میں سیکریٹری تھے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایکسائز بولیسی کا ڈاکیومنٹ انہوں نے ہی منیش سی سودیا کو دیا تھا تو کیا یہ مجھے گرفتار کرنے کے سفیشینٹ یعنی اپیوک سموچت گراؤنڈ ہیں جس آدھار پر مجھے گرفتار کیا گیا ہے یہ تو ابھی شروعات ہے ابھی ارویند کیجریوال شاید اور کچھ بھی کھلاسہ کرنے کے موڈ میں ہیں عدالت ان کی باتیں سن رہی ہیں عدالت نے صرف بیچ میں ایک بات ہوگا کہ آپ کو جب یہ ساری چیزیں کہنے ہیں تو آپ کیوں نہ لکھت میں آپ بیان درج کرتے ہیں تاکہ وہ عدالت کے ریکارڈ پر بھی آ سکے تو ابھی فیلحال کیجریوال ابھی بول رہے ہیں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا 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 کھلاسہ کیجریوال اپنے بیان میں کرتے ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بہت سارا کھلاسہ کرنے والے ہیں جس کا انتظار کیا جانا چاہیے اور اسی بیچ اس جی ایس وی راجو وہ کیجریوال کے بولنے پر اوبجیکٹ بھی کر رہے ہیں انہوں نے اس پر آپتی بھی جتائی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال نے کہا ہے کہ مجھے روکیے مت میں صرف پانچ منٹ لوں گا پانچ منٹ میں میں اپنی بات پوری کر دوں گا تو یہ پانچ منٹ کافی کروشیل رہنے والے ہیں اور درشکوں کے ساتھ ہمارے بھی ات سکتا ہے کہ کیجریوال کیا کھلاسہ کریں گے اور اس کے بعد ایڈی کیا کھلاسہ کرنے والی ہے جس کھلاسے کے آدھار پر ایڈی ان کی آگے کے ریمانڈ ایکسٹینڈ کرنے کی گوہار لگانے والی ہے کوٹ کے آگے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سنجے آپ ہم ابھی تک کا اپ ڈیٹ اپنے درشکوں کو بتا دیں اس کے بعد ایڈی پھر سے ان کی حراست مانگنا ہے سات دن کی حراست مانگنے والی ہے جسے لے کر عدالت میں اس سمے کا روائی چل رہی ہے اور اروند کے اجریوال نے یہ کہا کہ پچھلے دو سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے لیکن مجھے گرفتار کرنے کا کیا آپ کے پاس پختہ آدھار ہے اروند اور کوئی جانکاری آئی ہے آپ کے پاس بتائیے نہیں ابھی تک کچھ نہیں جس طرح کے بڑے کھلاسے کی بات کر رہے ہیں عموماً جتنا مجھے سمجھ آرہا اروند کے اجریوال جو باتیں کر رہے ہیں عموماً ان کے وکیل یا عدالت میں وکیل ہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کسی ری ایجنسیز کا جو انویسٹیگیسن ہوتا ہے یا گراؤنڈ آف اریسٹ ہوتا ہے اسی پر وہ بحث کرتے ہیں تو ابھی تک تو وہی بحث سامنے آرہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چار لوگوں نے میرا نام لیا اس گراؤنڈ پر مجھے اریسٹ کیا گیا اس کے علاوہ اوبجیکٹ یا جیسا سنجے بتائے تو انہوں نے کہا اروند کے اجریوال نے کہا کہ میں صرف پانچ منٹ اور لوں گا تو کل ملا کر ابھی تک کوئی بہت بڑا کھلاسہ اروند کے اجریوال کی طرف سے تو سامنے نہیں آیا ہے یہ جرور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایڈی کی انویسٹیگیسن ہے اسی ایڈی کی انویسٹیگیسن پر ہی وہ کہیں نہ کہیں سوال اٹھاتے دکھ رہے ہیں اور یہ کام کوئی بھی روپی جو ہوتا ہے اس کا وکیل کرتا ہے تو جو روپی کا وکیل بحث کرتا ہے ابھی تک تو جو کچھ دکھ رہا ہے جتنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کوٹ سے یہی دکھ رہا ہے کہ اروند کے جریوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا دو سال سے یہ کیس چل رہا ہے سی اروند کے سٹیٹمنٹ پر گرفتار کیا گیا تو یہ تمام چیزیں دلیل دے رہا ہے یہ دلیل عمومن کوٹ میں جو اب بچاؤ پکش کے وکیل ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں سنجھے کے پاس کوئی جانگہ رہی آئی ہے بتائیے سنجھے کجھلیوال اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ منیش سودیا ان کے پاس اس دن ساڑھے چار بجے شام کو ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک چیریٹیبل ارگنیزیشن ہے جو دلیلی میں اپنا سینٹر ستھاپت کرنا چاہتا اس کے لیے زمین چاہیے انہوں نے زمین کے مانگ کیے اور میں نے کہا کہ میں آپ کی اس گوہار کو لیمنٹ گورنر صاحب کو فرورڈ کر دیتا ہوں اسی بیچ ریڈ پڑی اور ریڈ میں یہ ساری چیزیں ایڈی نے اس کا بھی استعمال غلط ڈنگ سے کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وائیس آر سی پی کے ایم پی یعنی ان کا مطلب نیسٹر مگنٹا کی طرف ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ چینج کیا میرے خلاف پہلے وہ میرے سپورٹ میں تھے پھر ان سے پریشر ڈال کے سٹیٹمنٹ دلوائے گیا پھر ان کے بیٹے کو جیل سے ریلیز کرا دیا گیا مشن کمپلیٹ ہو گیا اور ایڈی کا مشن صرف ان کو ایرسٹ کرنا تھا اور اس لیے اُلٹے سیدھے بیان اپنے مرضی کے حساب سے تمام لوگوں سے دلوائے گئے اور یہ بھی کہا ہے کہ فروری میں مگنٹا ایرسٹ ہوئے تھے دس فروری کو اور یہ بھی کہا کہ چھ بار ان سے سٹیٹمنٹ درج کرایا گیا ہے اور جب ساتھویں بار انہوں نے سٹیٹمنٹ بدلا ہے اس سٹیٹمنٹ بدلنے کے بعد ان کے بیٹے کو ریلیز کر دیا گیا ہو سکتا ہے کہ شرط ریڈی کے بارے میں بھی چیزیں بتائیں جس میں وہ بتائیں کہ شرط ریڈی نے کیسے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی کمپنی اربیندو پھارما نے کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو چناوی چندہ دیا اور اس کے بعد چیزیں بدلی وہ بھی خلاصہ وہ کر سکتے ہیں یعنی وہ اوپن سیکریٹس ہیں جس کا خلاصہ اربیند کے اجریوال عدالت میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ عدالت کے ریکارڈ پہ آ سکیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں جس میں یہ کہا گیا جی کہ تین سٹیٹمنٹ کی بات کی گئی ہے اور انہوں نے کوٹ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ لانے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ منیسی سوڈیا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مگنٹا فیملی کے یعنی فادر اور بیٹے پتہ اور پتر دونوں کے سٹیٹمنٹ میں کئی بار بدلاؤ کر آیا گیا ایڈی نے ان کو پریشر ڈالا ہے پریشر ڈال کر جی ہاں شرد ریٹی کی بات جو میں کہہ رہا تھا وہ انہوں نے کہا کہ شرد ریٹی نے نو سٹیٹمنٹ دیے ہیں پر ایک میں بھی میرا نام نہیں ہے جن لوگوں کی بات ایڈی کر رہی ہے ان میں صرف چار لوگوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں میرا نام دیا ہے باقی لوگوں نے نہیں تو اس پر بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی پہلے تو اروند کیجریوال کھلاسہ کر رہے ہیں اور اب شرد ریٹی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پچیس اپریل کو پچھلے سال یہ کہا تھا اور شرد ریٹی کی اروند کیجریوال بہت جلدی میں تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھیجے نائر ایک اچھا لڑکا ہے اور اسے ہمارا ہی آدمی ماننا یہ ہمارا ہی پرتی روپ ہے تو یہ تمام چیزیں انہوں نے یہ کہی ہیں کہ پہلے شرد ریٹی کا بیان کوئی شور تھا بعد میں بیان کوئی شور آیا ہے